اوکے کلاس آپ پہلے آپ نے پڑھا ہے solubility کے متعلق solubility یعنی جب solubility جو ہے کون سے ایسا solubility جو ہے جو solvent کے اندر ڈیزولف ہو سکتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے polar as a polar polar جو ہے وہ polar کو ہی ڈیزولف کرتا ہے non polar non polar کو ڈیزولف کرتا ہے polar non polar کے اندر کبھی بھی ڈیزولف نہیں ہو سکتا کیونکہ polar charge بناتا ہے مطلب اس کے اوپر charge آ جاتا ہے لیکن non polar کے اوپر charge نہیں آتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ solute جب solubility کے اندر ہم mix کرتا ہے یعنی جب solute کو ہم solgren کے اندر ڈالتے ہیں تو اب کیا reaction ہوتا ہے? یعنی کس طریقے سے یہ bonding بتسای ہے کس طریقے سے solute solvents مل کر solution بن جاتا ہے یہی point آج ہم یہاں پر پڑھیں گے solubility and solute solvent interaction اس پہ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے Que solute solvents interaction میں ہم نے یہی دیکھنا attraction دیکھنی ہے solute کی اور solvents کی attraction دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے ایک سبسٹان دوسرے میں ڈیزولو ہو جاتا ہے سالیوٹ سالونٹ میں کیسے ڈیزولو ہوتا ہے تو میں آپ کو ادھر سے یہ سمجھاتی ہوں اس میں یہی بتایا گیا ہے اگر ہم جو ہے سالیوٹ وہ اینے سی ایل لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ہمارے پاس بیکر جو ہے اس کے اندر وارٹر ہے وارٹر ہے تو یہ اینے سی ایل جب ہم مکس کر رہیں گے تو ابھی ہم نے یہی پڑھا نا اس کو سٹیر بھیا ہے تو ہمارے پاس نا اور وارٹر ملے تو ہمارے پاس سلویشن آگیا ہے لیکن کس طریقے سے سلویشن آیا ہے تو اس میں یہی بتایا ہے کہ جو نا اور سی ایل ہے اس کے ساتھ برننگ ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا یہ برننگ جوتی ہے جب ہم نا سی ایل کو اس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ جو نا سی ایل ہے یہ اپنی برنڈنگ کو توڑ دیتا ہے جب یہ برنڈنگ کو توڑتا ہے کہ نے کے اوپر جو آ جاتا ہے وہ پوزیٹیو آ جاتا ہے اور سی ایل کے اوپر نیگیٹیو چارج آ جاتا ہے اسی طرح وارٹر جوتا ہے نا یہ بھی اپنی بونڈنگ توڑ دیتا ہے یعنی اس کا بونڈنگ جوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے ایچ او ایچ یہ بھی اپنی بونڈنگ توڑ دیتا ہے اب کیا آ جاتا ہے اس کے اوپر پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کے اوپر نیگیٹیو آ جاتا ہے آپ کو پتہ اوپوزٹ چارجز آپس میں اٹریکٹر کرتے ہیں جو سی ایل ہوگا وہ ایج کے ساتھ اٹریکٹر ہو جائے گا جو او ایج ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹریکٹر ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس کیا بنجے گا این اے این اے پوزیٹیف تھا یہ نیگیٹیف تھا این اے او ایج اور یہ سی ایل اور وارٹر یہ ملے ہمارے پاس سی ایل اور ایج ہمارے پاس بن گیا ہے ایج سی این سمجھ میں آگئی یہ نا جب ہم سولیوٹ کو وارٹر کے اندر مکس کر دیتے ہیں تو یہ ڈریکٹ سلوشن نہیں بنتا پہلے اپنی بونڈنگ کو بریک کرتا ہے یعنی اندر وارٹر کے اندر ہی باہر ہی نہیں جب ہم سولیوٹ کو اندر وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں تب سولیوٹ جو اپنی بونڈنگ کو تورکے اپنے اوپر آئینز لے کر آتا ہے اسی طرح اپنے اوپر آئینز لے کر آتا ہے پھر اوپوزیٹ چارجز آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بونڈنگ جو ہے نیو کمپاؤنٹ یعنی سولیشن بن جاتا ہے لیکن آپ اب اب یہ کوسٹن کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا سولیوٹ ہو جس کے بونڈنگ جو وہ بہت سرونگ اب یہ دیکھیں نا کہ ادھر جو ہے وہ بونڈنگ بہت مطلب اتنی بھی ویک نہیں تھی ایسی تھی کہ ان یہ دونوں جو گیٹھے ہم اس کر دے دیتے ہیں لیکن اگر اگر ایسا سلیوٹ ہو جشک میں بونڈنگ جو بہت سرونگ بہت زیادہ آپ کو ایسی بھی اگزائم پل دریتی ہوں اگر امارے پاس ایت سی ال نے مشاہδή جس کی بونڈنگ بہت سرونگ بہت زیادہ سرونگ بہت سرونگ ہے اس میں آپ کو اور وہ سٹوریں بہت سرونگ جو ہے ان کی بینڈاتیں دون Kosten 11 فبنے ایسی پونڈے بریک کرنے کے لیے جب ہم اس کو وارٹر کے اندر مکس کر دیں گے اب یہ اس کے اندر مکس نہیں ہو رہا وارٹر نے تو اپنے اندر چارجز لے آیا ہے ایج او ایچ لیکن ایسیل اپنے اوپر چارج نہیں لا رہا میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر اگر بونڈنگ جو وہ بہت سٹرونگ ہے تو ہم پھر کیا کریں گے اس کو ہیٹ کریں گے جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو پھر یہ جو ایسیل کا جو کمپاؤنڈ ہوگا جو بونڈنگ ہوگی اس کو انرجی مل جائے گی انرجی ملنے سے اپنے بونڈ کو بریک کر دے گا پھر اس کے اوپر چارجز ایج پوزیٹیو اور سیل نیگیتے واجے کو اور یہ ایزیلی بونڈنگ جو ہے وہ بنا لیں گے ٹھیک ہے نا سمجھا گی ہے اب ہم یہاں پر جو ہے وہ پڑھنے لگیں اس نے بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس سولیوٹ سولونٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو سولیوٹ پارٹیکل ہے وہ سولونٹ کے ساتھ کس طریقے سے اٹریکشن کرتا ہے جس کے تین پوائنٹ ہے سب سے پہلے پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ سولیوٹ پارٹیکل جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے گا آپس میں سیپریٹ ہوگا جیسے میں آپ کو انیسیل کی بتائی تھی نا بات انیسیل اگر ہم ڈا رہے ہیں تو یہ دونوں بونڈنگ اپنی بریک کرے گا سیپریٹ کر کے اپنے اوپر آئینز لے آئے گا اسی طرح سولونٹ پارٹیکل جو ہوں گے وہ بھی سیپریٹ ہوں گے تاکہ وہ جگہ بنا سکے سولیوٹ پارٹیکل کو اپنے ساتھ مکس ہونے کے لیے تو اب وارٹر جو ہوگا یہ بھی اپنی بونڈنگ جو ہوگا وہ توڑ دے گا بریک کر لے گا اپنے اوپر آئینز لے آئے گا اپنی جو بھر اپنے اوے کے ساتھ بنا با کر سہارے ہیں اور پوزیٹیو او نیک میرے ساغ اپنے ساتھ بنا دے گا بلاس تھرد پائنٹ کے سالیووٹ سالونٹ پارٹیکل جو ہوں گے اٹریکٹ ہوجیں گے اور مکس اپ ہو جو ہوجیں گے مکس ہوجیں�ی لیکن اب یہ ہم نے اس کے اٹریکٹیو فورس پہ��دانست کی ب Ż سولمنٹ sol 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 soli te a try button there's 10 202 یہاں میں نے آپ کو وارٹر کی اکھزیم پل بھی ایزا سولوش لیکن کچھ ایسا ہوتے ہیں کہ سولونٹ کی بھی بھوننگ کو جو 他ب بریک کرنا ضروری ہوتا ہے جانلی سولیوٹ آر سولیٹ فور اگر ہماری پر سولیوٹ جو ہے وہ ایزا سولیٹ کی فورم ہیں آئینک سولیٹ آر ارینج ان ریگلر ویڈرن انٹر آئینک فورسز آر ایک میکسیمم اس میں فورسز جو ہے وہ بہت زیادہ میکسیمم ہیں جب یہ نیو فورس بنانے لگے گا جب اس کے ساتھ نیو بانڈنگ کرنے لگے گا تو سولیوٹ سولونٹ جو ہوں گے وہ آپس میں اٹریکشن کریں گے اور سولیوٹ جو گا ایزیلی ڈیزولو ہو جائے گا اور ساتھ میں سولیشن بنا رہے گا لیکن اگر اس کی فورس جو ہے وہ سولیوٹ پارٹیکل کی بہت سرونگ ہے سولونٹ سے بھی زیادہ یعنی سولیوٹ سولونٹ کو بنانے کے لئے اس کے پاس بانڈنگ جو ہوں وہ زیادہ سرونگ ہے سولیوٹ ریمیر انسولیوبل تو ایسا سولیوٹ جو گا وہ انسولیوبل ہوگا اب آپ سے یہ قویسٹن کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسا سولیوٹ ہے جو وہ جو ہے سولونٹ کے اندر ڈیزولو نہیں ہو رہا اگر ہمارے پاس ایسا سولیوٹ ہے جو سولونٹ کا ڈیزولف نہیں ہو رہا اور نہ ہی سولیشن بنا رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے تو آپ نے یہی بتا دینا ہے کہ اس میں بونڈنگ کا فیکٹ آ رہا ہے یعنی سولیوٹ کی بونڈنگ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ بریک ہی نہیں ہو پا رہا اور وہ سولونٹ کے ساتھ ڈیزولف ہی نہیں ہو رہا ہے اس لیے جو ہے اس میں یہ ڈیزولف نہیں ہو پائے گا تا سولونٹ مولیکل فرس پل اپارٹ اب یہاں پر یہ فیگر کی بتائے گئی ہے ایکزمپل جس میں بتائے گیا ہے ڈیزولیشن پروسس آف انٹریکشن سولونٹ مولیکل اب ہم نے سولونٹ مولیکل کے ڈیزولیشن دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے ٹوٹ کے انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں سولونٹ مولیکل فرس پل اپارٹ سولیوٹ آئین انڈر سراؤننگ دیم سولونٹ مولیکل جو ہوتے ہیں سب سے پہلے خود الگ ہوتے ہیں اور پھر سولیوٹ کے اردگرد آجاتا ہے انڈیز وے پھر کیا ہوتا ہے سولیوٹ ڈیزولو ہو جاتا ہے اور ہمارے پر سلوشن بن جاتا ہے جیسے ایکزمپل بتا دی گئی ہے میرا آپ کو پہلے ہی بتا دیا جیسے اینے سی ایل ہے جیسے ہم نے اس کو وارٹ کے لئے ڈیزولو کیا تو یہ ریڈلی ہو جائے گا کیونکہ اس میں اٹریکٹ انٹریکشن آجاتی ہے دونوں آئینس کے درمیان میں کیونکہ انڈپول مولیکل افnال آجاتا ہے۔ وہ کچھ عشç کی آئی اپنے سی ایزی بھلی کار دیتا ہے یا 𝈊 лай unconditional انڈو وارٹر وارٹر ڈائیپول ڈائیپول اسے کہتا ہے جس کو اوپر چارجز آ جاتے ہیں یا اپنی چپٹر میں پڑھا بھی ہوا تھا ڈائیپول کی شیپ ہم اس طریقے سے دیتے ہیں پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیکٹیو اب جو وارٹر کا پوزیٹیو اینڈ ہوگا وہ نیگٹیو کی طرف آجے گا نیگٹیو جو ہوگا وہ پوزیٹیو کی طرف آجے گا اس طرح یہ بانڈنگ جو ہوگی اور ہمارے پاس سویشن جو ہے وہ بان جائے گا ٹھیک ہے کلاس آج آپ نے اتنا یاد کرنا ہے اگر آپ کو کسی بھی قویسٹن کی نمبر نہیں سمجھائے تو ضرور آپ گروپ میں پوچھیں گا اوکے کلاس